محمد سے لڑنا اور علی کو تعلیم تھی محمد کو بچانا اچھا میں ایک ہی لمحے میں جو بیٹے ہیں کھڑے ہیں جہاں تک عواز آ رہی ہے میں دعا لینا چاہتا ہوں اور لطف دلانا چاہتا ہوں ابو طالب کی تعلیم تھی جس کو علی کو اپنی جان جائے تو جائے اچھا ادب والے لوگ بیٹے نا میں نے کہا اپنی جان تو جائے میں کہا محمد کی جان نہ جائے میں جملے کو لطیف انڈاد میں کہہ رہتا ہوں ابو طالب نے ساری زندگی علی کو پیار کر کر بس یہی کہا علی تھی جان جائے تو جائے اللہ کی جان بچ جائے توجہ فرمائیے گا تیری جان جائے تو جائے مگر اس لیے کہ محبوب جان ہوتا ہے جان ہوتا ہے اور اللہ کی جان کلام محمد یہ الگ بات ہے کہ سلسلہ اور کڑی ایسے جڑی ہوئی ہے اللہ کی جان کو محمد کہتے ہیں محمد کی جان کو محمد کہتے ہیں اور محمد کی جان کو بھولیں گے کیا کہتے ہیں علی کہتے ہیں اچھا آپ دنیا بھی اب آپ سے بتاتے ہیں ہم نے تو اس لیے آپ کو پورا تاریخ کی امامل اور تاریخ کی زندگی تھی یہ ہمارے آپ کے جو رشتے اور محبتیں یہ علیت علی کی وجہ سے علی علی علیہ السلام ہے تو سب کچھ ہے یاد رکھیے گا لا الہ الا اللہ پر حق ہے عزل سے جب تک چودہ نے یہ دین نہیں پہنچایا تھا دنیا تک اللہ نے چودہ کو نہیں بنایا تھا اللہ تب بھی تھا وہ تب بھی باد احولہ شریک تھا مگر یاد رکھیے گا احسان فرموش ہے وہ بندہ کہ جو توہید کو مانے توہید کو پہچھانے اور پہنچانے والے کا انکار کرے گا بھائی مہرمانی بہت شکریہ کہ مانے اللہ کو جس نے دین پہنچا ہے ان تک بولیے گا ان کو فرموش کر دے ایسا نہیں ہو سکتا کیا کہا میں نے جناب بھو طالب کی کیا تعلیمتی علیہ نبی بچے اور کب نہیں دعوت زلشیہ میں بھائی عجیب یہ مولا کا ممبر ہے گواہ ہے اور موسم بھائی جیسے جہاں پر احباب مولا کے بلا یاور صاحب جن کا علمی گھرانے سے تعلق ہے تشریف فرمائے اتنا سا بھی ذہن میں نہیں تھا کہ بات کہاں سے چھو کر دی بس سیرا پکڑا ہے اب تکبیل انہی کا کام ہے جن کا یہ ممبر ہے جناب ابو طالب نے کیا کہا کہ اپنی جان جائے کو جائے نبی کی جان بچے اور کب دعوت زلشیہ میں جب کفار نے بات نہیں نہ سنی تیزے دن ابو طالب نے پوچھا محمد شہرے پر اداسی کیسے کلدین پہنچانا چاہتا ہوں مگر یہ کھا کر چلے جاتے ہیں جاگئے گا اگر لوگ اس دن پہلے دن مان لیتے ہیں پہلے دن اگر ٹھیک رہتے ہیں تو کام ٹھیک رہتا دعوت زلشیہ میں پہلے کھانا تھا پھر پیغام تھا لیکن لوگ پہلے دن ہی نہ مانے ہم نے بھی ٹرینٹ بتل دیا اب پہلے پیغام ہے پھر کھانا اگر لوگ پہلے دن یہ کام ہو جاتا تو پھر شاید ہے کہ وہ یہ سلسلہ چلتا رہتا کہ پہلے آؤ پہلے کھانا کھاؤ اور پھر پیغام لے جاؤ مگر یہ ماننے والے ہی نہ تھی کہ میں پیغام سناتا ہوں مگر یہ کھانا کھاتے ہیں اور چلی جاتے ہیں کیا کہنے جناب ابو طالب کی کم ہوت میں نہیں آج ہی اس وقت جائیں گے جب تیری بات سناتا ہے کیا کہا آج یہ تب جائیں گے جب یہ تیری بات سنیں سنیں گے یہ ہوا کھانا کھایا کھانا کھا کر جانے لگے نبی سے پہلے ابو طالب کھڑے ہو گئے ایسے ہی ہے کھڑے ہو کر کہنے لگے آج کوئی نہیں جائے گا اس وقت تک جب تک میرا بھتیجہ محمد تمہیں جانے کی اجازت نہ دے پورا پیغام نہ پہنچا دے خدا کی قسم مجھے دکھ لگے گا اس وقت پر جو میری بات سمجھ کرنا بولا اگر میں اپنی بات آپ تک سمجھا دوں تو سب کا کہ اس طرح بولئے کہ جیسا مناقب آل محمد میں بولنا چاہیے جناب ابو طالب نے کہا آج خبر کار کسی میں ضرورت نہیں کوئی نہیں جا سکتا جب تک کہ میرا بھتیجہ تم تک پیغام حق نہ پہنچا دے کوئی نہیں جائے گا جناب ابو طالب نے کہا محمد بیٹا جی چچا اٹھئے بس مجھے معلوم نہیں کہ آپ آلہ میں ارمان کریں